بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی کچن دس ایز می شمائلہ اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل تو چلیے آج کی ویڈو شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ شاد اور آباد رکھے آمین تو فرنس آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انڈوں کی اور سبزیوں کی ریسیپی کیونکہ ونٹر میں ہی سبزیاں بہت ہری بھری آتی ہیں اور انڈے بھی ونٹر میں ہی کھانے کو دل کرتا ہے تو آج میں نے سبزیوں کو اور انڈوں کو مکس کر دیا ہے اور ایک سپیشل سی ریسیپی ریڈی کی ہے تو چلیے اس کو بنانا سیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے دو انڈے توڑے ہیں ایک باول میں انڈے توڑنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ہرہ دھنیاں باریک کٹاوا اور ایک چمچ میں نے اس میں ڈال دی ہے پیاز باریک کٹیوی اور تھوڑی سی ہری میرچیں تھوڑی سی ڈالی ہے میں نے اس میں ریڈ چلی فلیکس اور نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور دو پینچ کے برابر اس میں میں ڈال رہی ہوں ہلدی اور اب ہم ان کو بیٹ کر لیں گے اور بیٹ کرنے کے بعد ہم ان کو کر لیں گے سائیڈ پہ اور تب تک ہم ایک اور تیاری کریں گے اپنے ریسیپی کے لیے اس کے لیے میں نے لی ہے دہی تو چمچ کے برابر پتلا ہو یا گاڑا ہو کوئی بھی ہو آپ لے لیجئے اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ڈالے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور یہ ہے چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہے دھنیا پاودر ون ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ پاودر اور اس میں جائے گا تھوڑا سا ادھرک کا پاودر تو ان سب چیزوں کو بھی میں کر دوں گے مکس نمک اور میرچ کا آپ تھوڑا سا خیال رکھئے گا کیونکہ ہم نے انڈے میں بھی پہلے یوز کیا ہے پیچھے اور اب اس میں بھی استعمال کیا ہے تو اس کو بھی ہم کر لیں گے سائٹ پہ اور اب میں آپ کو سبزیاں دکھا لیتی ہوں جو میں یوز کرنے والی ہوں ایک پیالی میں نے لی ہے ابلے ہوئے ٹیماتر ایک پیالی میں نے لی ہے ابلے ہوئے آلو دو ٹیماتروں کو پیورک بنا دیا ہے اور دو میڈیم سائز کے پیاز کو چوب کیا ہے ایک چمچ کے قریب جائے گا اس میں تھوم کٹاوہ اور گارنش کے لیے میں نے لی ہے ہری مرچیں اور دھنیا ہرہ دھنیا اور یہ ہے انڈے جس کو میں نے ہارڈ بوائل کیا ہے چار انڈے لیے ہیں ہارڈ بوائل کر کے اس طرح پیسیز میں کٹ کر لیا ہے تو ٹوٹل میں نے اس میں اس ریسپی میں یوز کیا ہے چھے انڈے اور اب ہم چلتے ہیں اس کو کوک کرتے ہیں تو پین میں آئل کو گرم کرنے کے بعد جو انڈے ہم نے پہلے بیٹ کر کے رکھے تھے تو ان کو ہم پہلے کوک کر لیں گے تو حلدی کی وجہ سے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے انڈوں کا ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھئے بس اس کو ہم نے زیادہ ہارڈ نہیں کرنا تھوڑا سا نرم ہی رکھیں گے اس کو بس جب یہ کوک ہو جائے گا تو ہم اس کو بھی کر دیں گے سائٹ پہ اور بس یہ ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے اب میں نے ایک بڑا پہن لیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل آئل گرم ہونے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون سفید زیرہ یہ دیکھئے سفید زیرہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور فلیم لو ٹو بیڈیم ہے زیرے میں اچھا سا کریکل آ گیا ہے اور خوشبو بھی آ رہی ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی پیاس جو میں نے چوب کیوی رکھی تھی اور پیاس کو ہم بس ٹرسلوسنٹی کریں گے ہم نے اس کو کوک نہیں کرنا اس کا کلر بھی چینج نہیں کرنا ورنہ ہماری جو ریسپی ہے وہ بلیکش ہو جائے گی تو یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں ساتھ ہی ڈال دوں گی لسن کا پیسٹ یہ دیکھئے یہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اب ادرک کو سوری لسن کا پیسٹ کو اور پیاس کو ہم اکٹھے پکا لیں گے تاکہ ان دونوں کا ہی کچھاپن اکٹھے چلا جائے اور بس یہ ہو گیا ہے ڈن اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹیماتو کی پیوری میں نے دو میڈیوم سائز کے ٹیماتو لیے تھے یہ مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی اپنا دہی والا مسالہ جو ہم پیچھے ریڈی کر کے آئے ہیں یہ دیکھئے اس میں ڈال دوں گی اب یہ سارا مسالہ میں اس میں ڈال دوں گی تو ٹیماتو کا بھی پانی ریلیز ہوگا اور دہی کا بھی پانی ریلیز ہوگا تو میں اس مسالے کو انہیں اسی پانی میں ہی ان کے اپنے پانی میں ہی پکنے دوں گی اوپر سے کوئی پانی نہیں ڈالوں گی تو اس کو بند کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھئے کتنا اچھے طریقے سے ہمارا مسالہ بھن چکا ہے کلر دیکھیں آئل بھی ریلیز ہو گیا ہے تو بس ہمارا مسالہ ریڈی ہے اور اس ٹائم پہ آکے میں ڈال دوں گی مطر اور بوائلڈ آلو تو ہمارے مطر بھی بوائلڈ ہیں آلو بھی بوائلڈ ہیں تو ہمیں زیادہ پانی میں پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس جسٹ مکس کریں گے کھوڑا سا پانی میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ مسالہ نہ جلے تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اگر اچھی لگ رہی ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو اپنا پیارا سا لائک ضرور دیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آلو پہ کلک ضرور کیا کریں تاکہ میری ہر ریسپی آپ کو ٹائم پہ مل جائے کریں اور میں اور آپ کو نیکٹیڈ رہیں اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کے خوشی آتا فرمائے آمین اگر نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجئے تو سبزیوں کو میں نے مسالے میں مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے انڈا جو میں نے ابھی سکرائمبل کر کے رکھا تھا تو وہ انڈا میں نے اس میں مکس کر دیا ہے انڈے کھانے کا دل بھی سردیوں میں ہی کرتا ہے گرمیوں میں تو انڈے کو دیکھ کے کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے یہ ونٹر سپیشل رسپی بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں اور سبزیاں بھی ہری بھری آتی ہیں ونٹر میں ہی تو اس لئے یہ سردیوں کی سپیشل رسپی ہے اس کو کھانے کا بہت مزہ آنے والا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے تو یہ ابلے ہوئے انڈے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو جنٹلی چمچ سے مکس کیا ہے زور زور سے چمچ نہیں مار دینا یہ نہ ہو کہ انڈوں کی لوکی خراب ہو جائے تو تھوڑا سپانے ڈال کے اس کو میں نے پانچ منٹ دم پہ رکھا تھا بلکل لو فلیم پہ تو اس ٹائم پہ آکے ہماری رسپی ڈان ہو گئی تو یہ دیکھئے یہ ہماری زبردستی ریسپی ہو گئی ہے ریڈی تو آپ اس کو ضرور بنائیے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے آپ کا انتظار رہتا ہے فیڈبیک کا اور کومنٹ بھی ضرور کیا کیجئے تو آج کے لئے بس اتنا ہی کل ملیں گے پھر کسی اور دھماکت دار ریسپی کے ساتھ تو تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور شمائلہ کو دعا میں یاد رکھیں تو اکے جی اللہ حافظ